ایک شب عشاء کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کے راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ناخن کاٹ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس کے قریب آئے اور اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو شخص رات کے وقت اپنے ناخن کاٹتا ہے وہ تنگ دستی ڈیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ انتہائی عدب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن کر فرحوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیوں پریشانی اور تنگ دستی آتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوال سن کر فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو جنت کی سب سے بہترین دھات لوہ محفوظ کو بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس دھات کا لباس آدم کے جسم پر پہنایا تھا جو ناخن کی مثل تھا اس لباس سے آدم کا جسم اور ان کی بیوی ہوا کا جسم دھکا ہوا تھا لیکن افسوس جب آدم نے نافرمانی کی اور اس شجر یعنی درخت کے قریب چلے گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو آدم علیہ السلام کے جسم سے چھتا کر دیا اور آدم علیہ السلام کا جسم آدم علیہ السلام کو نظر آنے لگا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے نراز ہو کر بیوی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا تاکہ آدم اور اولاد آدم انتہانات سے گزر کر جنت میں پہنچ سکیں یہ ثابت کر سکیں کہ وہ جنت میں رہنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں لیکن اس لباس کا کچھ حصہ انسان کے ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں میں رہ گیا اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون آرام اور عبادت کے لیے بنایا ہے چاند کی روشنی انسان کے وجود کو ملاتی ہے اور مغفرت کے قریب لے جاتی ہے ناخن کا کاٹنا زندہ انسان کی پہچان ہے جو انسان اپنے جسم کے اس نورانی حصے کو رات کے وقت کاٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں اور صحت بیماری کی طرف چلے جاتی ہے اور اگر انسان اپنے ناخن کاٹ کے راستے میں پھینک دیتا ہے اور یہی انسان کے پیروں کے دلے کچھلے جاتے ہیں تو یہ انسان بیمار رہتا ہے پریشان رہتا ہے اور تنگ دستی اس کے وجود میں ہاوی ہو جاتی ہے اس لیے ناخن دن کے وقت میں کاٹنے چاہیے اور ناخن کاٹنے کے بعد ایسی جگہ پھینکنے چاہیے جہاں پر وہ پیروں تلے کچھلے نہ جائیں ناظرین اس ویڈیو میں آپ کومنٹ کر کے اپنا فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور اس کے بارے میں آپ نے کیا سن رکھا ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک اور سوال ہے جو ہمارے ذینوں میں اکثر رہتا ہے اور ہم مختلف لوگوں سے یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو دیتے ہیں جی ہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے کہ جو بدھ کے روز ناخن کاٹے اسے برزگم برز لگ جاتا ہے اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے تو اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے برز کا مرز ایسا ہوتا ہے جس میں سفید رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں پورے جسم کی خال کلیتہ نظر آنے لگ جاتی ہے بدنمائی سی پیدا ہو جاتی ہے اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے کیا ایسا تعلق ہے کہ ایسا منفی اثر پڑتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بدھ کو ناخن کاٹنے سے ایسا ہی ہوتا ہے بعض لوگوں کو ایسا نہیں بھی ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اشتناب بھی کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں تحقیقات کی جاتی ہیں جب ہم نے اس ریسرچ کی ہے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہیں منگھرک ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اس لیے بہتر ہے کہ بدھ کے روز کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے تو ناخن کاٹنے کی سنت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کریں اور اس طرح سے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں تک جائیں اور پھر ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں سے شروع کریں اور انگوٹھے تک کائیں اور پھر آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا جو ناخن ہے اسے کاٹیں اور دائیں پاؤں کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں سے شروع کر کر انگوٹے تک پھر بائیں پاؤں کے انگوٹے سے چھوٹی انگلی تک جائیں اس ترتیب سے ناخن کاٹنے چاہیے یہی طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناخن تراشنے کا شامی میں منقول کیا گیا ہے جس کی عبارت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ناخن جمعے کے دن نماز سے قبل کاٹنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن قبل اس نماز جمعہ مونچے اور ناخن کاٹے تھے روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے اگلی جمعے تک بلاؤں سے اس کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے شامی حافظ ابن حجر اسکانی فرماتے ہیں کہ ناخن تراشنے میں کوئی خاص کیفیت اور کسی دن کی تائیون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اور ثابت نہیں ہے لہٰذا مستحب یہی ہے کہ انسان جو ناخن ہے وہ جمعے کے روز کاٹے جمعے کی نماز سے پہلے انسان کو ناخن کاٹ لینے چاہیے اسی کے بارے میں تعلیمات ملتی ہیں اسی کے حوالے سے جو مختلف قسم کی باتیں ہیں وہ ملتی ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان جمعے کے روز اٹھے نماز کے لیے تیاری کرے سپیشل تیاری کرے اور نماز سے پہلے ایک گسل کرے اور اسی دوران ناخن بھی کاٹے اور جسم میں موجود غیر ضروری بالوں کو بھی کاٹا جائے اسی طرح عزدالعزہ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جب یکم ذلحج ہو جائے تو اس سے پہلے یہ کام کر لینے چاہیے اس سے پہلے ناخن کاٹ لینے چاہیے سنت طریقے سے قربانی دینے کے لیے یکم ذلحج سے پہلے کرنے والے جو کام ہیں ان میں ناخن کاٹنا زیر ناف اور بھگلوں کے بال صاف کرنا ہے مرد حجامت بنوالیں اور مرد موچیں تلاش کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ذلحج کا جان دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ آ رکھتا ہے تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے پھر ناخن کب تراشنے چاہیے بال کب کاٹنے چاہیے وہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتے ہیں اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عیدالعزہ کی نماز اور قربانی کے بعد حجامت کروانی چاہیے ناخن کاٹنے چاہیے قربانی سے پہلے ایسا نہیں کرنے چاہیے قربانی کے بعد یہ چیزیں کرنے چاہیے اور ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی آپ کاٹ سکتے ہیں ذلحج کا جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نہیں کاٹنے چاہیے اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے جو انسان قربانی دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو ذلحج کا چاند دیکھ کر اگر وہ بال اور ناخن نہیں تراشتا تیرے ناخ بال نہیں صاف کرتا اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر ہی سواب ملتا ہے اس سے آوازے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ہی یہ کام کرے جس نے قربانی نہیں دینی اگر وہ بھی اس کو فالو کرتا ہے تو اسے بھی اس کا کافی زیادہ سواب ملتا ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے دودھ پینے کے لیے مجھے بکری دے رکھی ہے جس کو واپس کرنا پڑے گا تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم نماز عید کے بعد اپنے بالوں ناپنوں اور موچوں کو تراش لو اور زین ناف بالوں کو صاف کر ڈالو تو تمہیں پوری قربانی کا سواب ملے گا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا وہ زلحج کا چاند دیکھ کر اگر یہ کام نہیں کرتا تو اس کو بھی قربانی دینے والے کے برابر سواب ملتا ہے وہ کام کیا ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ وہ اپنے بال نہ کٹوائے جبکہ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ زیر ناف اور بگلوں کے بال بھی صاف نہ کرے تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ ناخن بھی نہ کٹے چبکہ چوتھے نمبر میں ہے کہ مرد موچھے نہ تراشے اور یہ چار کام کب کرنے چاہیے اس حوالے سے عدل اصح کی نماز کے بعد جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے قربانی سے پہلے تک کا منع کیا گیا ہے اس حوالے سے جو احادیث ملتی ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیر کی ہیں اور ناخن کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسلام میں ناخن کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے مختلف قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی مستند بات سامنے نہیں آئی لیکن یہی ہے کہ آپ جمعے کے روز جو ہیں جمعے کی نماز سے پہلے صفائی کا جب احتمام کرتے ہیں سپیشل تیاری کرتے ہیں جس حوالے سے ہمیں سنت سے بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھیں اس سے بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خاص طور پر تیاری کرتے تھے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جمعے کے روز ہم جمعے کی جب تیاری کریں اس روز ہی اپنے ناخن کھاٹ لیں اور ناخن جو ہیں ہمیں کھاٹتے رہنے چاہیے ہر ہفتے بعد ہمیں جمعے کے روز اپنے ناخن تراشنے چاہیے کیونکہ جمعے کا روز ایک بابرکت دن ہوتا ہے اس دن صفائی کا بھی خاص احتمام کرنا چاہیے سپیشل تیاری کرنی چاہیے خشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے کیونکہ اسلام نے ہمیں اس چیز کی تعلیمات دی ہیں اسلام نے ہمیں اس کا درست اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے اور ہمیں اسے فالو بھی کھاٹنے کرنا چاہیے خواتین و حضرات امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ناخن کاٹنے کے حوالے سے بتایا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہے کہ جو مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ کس روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بدھ کے روز ناخن نہیں کاٹنے چاہیے اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے اور ساتھ نے ذرہج کے مہینے کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ جو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا ثواب ہمیں قربانی کے برابر ملتا ہے ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں کومنٹ بھی لازمی کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور اس ویڈیو کے حوالے سے اس ٹوپک کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے کیا سن رکھا تھا اور اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے ساتھ ہی ہمیں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم کونسی ویڈیوز کونسی ایسے ٹوپکس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ ضرور ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کر سکیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ